شکر دوستو جس حساب سے بولی ووڈ کی فلمیں دن پرتی دن پڑتی جارہی ہیں اور بولی ووڈ کی یہ مووی باکس آف اس پر کچھ خاص کمال کرتی بھی نہیں نظر آرہی ہیں اس حساب سے لگ رہا ہے کہ بولی ووڈ کا بہت ہی جلد خاتمہ ہونے والا ہے اس کی وجہ خود بولی ووڈ والے بھی ہیں بھائی چارے والا اینگر پاکستان کو اچھا دکھانا اور ہندوستان کو ڈی فیم کرنے والے یہ جو گلتیاں بولی ووڈ نے کری ہوئی ہیں پچھلے کئی سالوں سے وہی وجہ ہے کہ لوگ ان سے تنگ آ چکے ہیں اور سیدھے سیدھے ان کی مووی کا بائیکوٹ کیا جا رہا ہے لیکن کہیں نہ کہیں بولی ووڈ والا کو بھی سمجھنا ہوگا یہی وجہ ہے کہ اب بولی ووڈ والے ساؤتھ انڈسٹری کا سہارا لیتے نظر آ رہے ہیں اور اپنی فلموں میں ساؤتھ کے سپرسٹار کو ایک رول دے دیتے ہیں جس وجہ سے ان کی فلمیں کہیں نہ کہیں بچ بھی جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ آج کے ٹائم میں یش راج فلم والوں نے بھی ایک ایسی ہی تگڑم کھیلنے کی کوشش کری ہوئی ہے انہوں دھوم فلم کی چوتھی فرنچائزی میں ساؤتھ کے سپرسٹار سوریا کو لینے کی پیشکش کری ہوئی ہے بیچ میں سے خبر آئی ہے کہ سپرسٹار سوریا کو ایز ویلن کے کردار ہمیں دھوم فور میں دیکھنے کو ملیں گے اگر ایسا ہوا تو یہ سچ میں بولی ووڈ کے لیے کافی زیادہ اچھی نیوز ہے لیکن کہیں نہ کہیں آپ کو بھی سوچنا ہوگا کہ یہی جو بولی ووڈ والے ہیں اب ساؤتھ انڈسٹری کا سارا کیوں لے رہے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی گلتیوں کی وجہ سے ہی اپنی موویز کا بیڑا گرک کیا ہوا ہے جب سے ساؤتھ مووی کے سپرسٹار سوریا کے انٹری دھوم فور میں ہوئی ہے تب ہی سہی دھوم فرنچائزی کی ہائپ دو گنا سے لے کر چار گنا ہو چکی ہے اور لوگوں کی بیچ میں جو پرسیپشن بنی ہوئی ہے کہ اب بوکس آفیس پر کئی سارے ریکارڈ بننے والے ہیں تو یہ سچ بھی ہونے والے ہیں پہلے دن سو سے لے کر ڈیٹھ سو کروڑ روپے کی اپننگ یہ بوکس آفیس پر لے سکتی ہے دوسری بات یہ ہے کہ بوکس آفیس پر یہ مووی لگ بگ ایک ہزار کروڑ کا بھی دم رکھتی ہے یہی وجہ ہے کہ یشی راز فلموں والا نے بھی کچھ الگ ہی سوچا ہے اور جیسے کی پتھان مووی ان کی ایک ہزار کروڑ سے اوپر گئی تھی ویسی ہی امید ان کی اب دھوم فور سے بھی ہے اور ابھی شیک بچن کو پوری پوری ٹکر دیتے ہوئے نظر آئیں گے ابھی شیک بچن اور ادھے چوپڑا تو اس مووی میں ہے ہی ہے لیکن جو مین فوکس کیا جائے گا وہ کیا جائے گا ویلن کی اوپر اور ویلن کا کردار نبائیں گے سوپر سٹار سوریا اور سوریا کے آنے کے بعد دھوم فرنچائزی کو یقینا فائدہ جوا نقصان ہوگا یہ دوستوں میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کی اس کے بارے میں کیا رہا ہے کمینٹ کر کے ضرور بتانا ویڈیو میں نہیں ہے ویڈیو کو لائک کرنا چنکو